اسلام علیکم بچو آج ہم سیکنڈ یئر کا دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے پہلا چپٹر قومی آمدنی ہے حصہ کلی معاشیات دو جون دوزار بیس بیٹا سب سے پہلے ہم قومی آمدنی کی تعریف کریں گے بیٹا قومی آمدنی کی تعریف ڈاکٹرال فر مارشل نے اپنی بک پنسپلز آف اگنامکس میں کی جو کہ ایٹین نائنٹی میں لکھی گئی تھی ڈاکٹر مارشل کے مطابق اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمائے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتی ہے اس تعریف میں بیٹا کچھ الفاظ ہیں جنہیں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سرمائے کے حوالے سے بتاتا ہوں سرمائے کی ڈیفیلیشن فرسٹ یئر میں بھی کر چکے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سرمائے وہ شئے ہے جن سے مزید اشیاء پیدا کی جاتی ہیں یعنی ایسی اشیاء جن سے مزید اشیاء پیدا کی جائیں اسے ہم سرمائے کہتے ہیں عام طور پر سرمائے سے مراد روپیہ پیسہ لیا جاتا ہے لیکن اس میں ہم یوں کریں گے ایکنومکس میں کہ وہ تمام اشیاء جن سے مزید اشیاء پیدا کی جاتی ہیں سرمائے کہلاتا ہے مثلا مشینیں آلات و آزار خام مال وغیرہ سرمائے کہلاتا ہے ان سے مشینری اور آلات و آزار اور خام مال سے دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں مزید اشیاء تیار کرنے کے کام آتی ہیں قدرتی وسائل میں ماتنیات میں تمام ماتنیات آ جائیں گی اس میں زمینیں آ جائیں گی یعنی جو چیزیں قدرت کی طرح سے دی گئی ہیں ان کو استعمال کر کے مزید اشیاء پیدا کی جاتی ہیں وہ تمام قدرتی وسائل ہیں تو یہ سرمایہ اور قدرتی وسائل کو بروے کار لاکر استعمال میں لاکر کام میں لاکر کسی ملک کے لوگ اشیاء اور خدمات کی جو جتنی بھی مقدار ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں وہ قومی آمدنی کی علاقی ہے اب میں آپ لوگوں کو بچو اشیاء اور خدمات دونوں کا الگ الگ بتاؤں گا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اشیاء جو ہیں وہ میں پہلے بھی دیفینیشن فرسٹ یئر میں ہم کر چکے ہیں یعنی وہ تمام اشیاء جو نظر آتی ہیں جم رکھتی ہیں وزن رکھتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی قیمت یا محافظہ دا کیا رہت ہے اب یہ اشیاء بہت ساری اشیاء ہیں جو ملک کے اندر پیدا ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر ہزاروں قسم کی ہیں لاکھوں قسم کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں ہم ان کو کاؤنٹ کر کے نہیں لکھ سکتے ہم یہاں پر ان کی کیٹیگریز بنا لیتے ہیں مثلاً ذریعی اشیاء ہم مثال دیتے ہیں اس کی ذریعی اشیاء کی مثلاً ذریعی شعبے کے اندر گندم چاول گنہ کپاس جو مکعی پھل سبزیاں وغیرہ اس کے علاوہ بہت سی اشیاء جو تمام وہ اشیاء جو ذریعی شعبے میں پیدا ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام اشیاء کی سال بھر کی پیداواروں کو جمع کر لیا جاتا ہے بیٹا پھر سے دور آ دیتا ہوں وہ تمام قسم کی ذریعی اشیاء جو زمین پر کاش کی جاتی ہیں اگائی جاتی ہیں چاہے وہ درخت ہوں چاہے وہ زمینوں پر کاش کی جانے لیفصلے ہوں چاہے وہ بیلیں ہوں تمام قسم کی وہ اشیاء جو ذریعی شعبے سے حاصل کی جاتی ہیں ان تمام کی سال بھر کی پیداواریں ان کو جمع کر لیا جاتا ہے اسی طرح سے سنتی اشیاء مثلا کپڑا کپڑا جوتے مشینری حالات و ازار خاد سپری وغیرہ وغیرہ جتنی بھی سنت کے اندر انڈسٹری کے اندر کارخانوں کے اندر جتنی بھی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر وہ تمام کی تمام کارخانوں میں پیدا ہونے والی سنتی اشیاء کا مجموعہ کر لیا جاتا ہے جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہیں اس کے بعد مادنیات کا شعب ہوتا ہے تو مادنی اشیاء کو ہم لے لیتے ہیں مثلا مادنیات میں لوہا تامبہ جبسم کوئلا گیس پیٹرول نمک وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مادنیات ہیں ان تمام پیداواروں کو جمع کر لیں گے اس کے علاوہ مچھلی جو سمندر سے حاصل کی جاتی دریاؤں سے حاصل کی جاتی ہے ان سے حاصل ہونے لیے پیداواریں بھی سال بھر کی ان کو بھی جمع کر لیا جاتا ہے ان کا بھی مجموعہ لے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جنگلات نباتات یعنی جانوروں وغیرہ سے جو جانور پالتو ہوتے ہیں گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ مرگیاں تو یہ جتنی بھی اشیاء نباتات ہیں ان کو پالا جاتا ہے اور انہیں قیمتاً حاصل کیا جاتا ہے کوئی محافظہ دیا جاتا ہے جنگلات نباتات اور حیوانات وغیرہ سے سال بھر میں حاصلوں نے لی پیداواریں شامل ہوتی ہیں ان کا مجموعہ کر لیا جاتا ہے جنگلات میں بیٹا جڑی بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں جنگلات میں لکڑی بھی آ جاتی ہے جو درفتوں سے حاصل گئی تھی مطلب پودوں سے جو ہے وہ میڈیسن تیار گئی تھی ہیں جڑی بوٹیوں سے میڈیسن تیار گئی تھی ہیں وہ تمام کی تمام پیداواریں سال بھر کی ان کا ہم مجموعہ کر لیتے ہیں یہ جتنی بھی اشیاء ہیں چاہے وہ ذریعی ہیں سنتی ہیں مادنی اشیاء ہیں جنگلات نبتات ایوانات سے آسل ان کے لئے پیدا باریں ان کی بازاری قیمت لے کر ان کا مجموعہ کر لیا جاتا ہے روپے کی صورت میں بیٹا یہ تو ہوگی اشیاء اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں خدمات کو تو خدمات کو بھی دو کیٹاگریز بنائیں گے ہم سرویسز کی خدمات سر انجام دینے والے افراد ہوتے ہیں اور خدمات سر انجام دینے والے ادارے ہوتے ہیں بیٹا جو خدمات سر انجام دینے والے افراد ہیں مثلا استاد کوئی شیئر پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے صرف سرویسز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سرویسز کا معافضہ لے رہے ہوتے ہیں تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں تو سال بر کی استاد کی تنخواہیں ججز وکلہ ڈاکٹرز وغیرہ کی سال بر کی آمدنی ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر شعبے ہیں بہت سارے جہاں پر لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں ملک کے اندر اور موافظہ حاصل کرتے ہیں ان خدمات کا موافظوں کو بھی جمع کر لیں گے سال بر کے مثلا پولیس کا شعب ہے خدمات سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کی سال بر کی تنخواہوں کو جمع کر لیا جاتا ہے بینکوں کے اندر کام کرنے والے افراد ان کی سال بر کی آمدنیوں کا مجموعہ کر لیتا ہے تنخواہوں کا اسی طرح سے فوج کا شعبہ ہے دیگر کئی شعبے ہیں جن میں لوگ صرف سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور ان سرویسز کے بدلے میں کوئی شیئر پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان سرویسز کے بدلے میں موافظہ حاصل کرتے ہیں تو ان موافظوں کو ان آمدنیوں کو جمع کر لیتا ہے سال بر کی اس کے بعد بیٹا خدمات سر انجام دینے والے ادارے ہیں مختلف مثلا بینک ہیں تو بینک جو سرویسز پروائیڈ کر رہتے ہیں بینکوں کے جو سال بر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو منافع جات ہوتے ہیں ان کے سال بر کے منافع جات کو جمع کر لیتا ہے بیما کمپنیاں انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں جہازرہ کمپنیاں ہیں اس قسم کی دیگر کئی کمپنیاں ہیں جن کے موافظوں کو جن کے آمدنیوں کو سال بر کی جمع کر لیے رہتا ہے ان کا مجموعہ لینے کے بعد اشیاء اور خدمات دونوں کا مجموعہ کرنے کے بعد روپے کی صورت میں ان کا مجموعہ کرنے کے بعد سال بر کا ان آمدنیوں کو ان اشیاء و خدمات کی قیمتوں کو جمع کر لیتا ہے تو یہ اشیاء و خدمات کمپ کی قیمتیں بن جاتی ہیں تو بیٹا اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار اشیاء اور خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمائے یعنی مشینریہ اللہ تو آزار وغیرہ سے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں وہ اس قوم کی آمدنی ہوگی اس ملک کی آمدنی ہوگی تو اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں اس تعریف کو اور ان اشیاء اور خدمات جو ایکزیمپل دیوئی ہیں ان کو ایسے ہی تیار کر لیں گے پیج آپ کے سامنے ہے کل ہم کچھ اور ڈیفینیشنز قومی آمدنی کی دیکھیں گے کہ مختلف محشد دانوں نے کیا تعریفیں کی ہیں قومی آمدنی کی ان تعریفوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کا لیکچر بچو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم اس کو قومی آمدنی کو مزید ایکسپلین کریں گے اور بچو یہ یاد رکھیں گے اس قومی آمدنی کی ڈیفینیشن کو یا جو کل نیکس لیکچر ہوگا ان ڈیفینیشنز کو آپ تیار کریں گے اچھی طرح سے کیونکہ یہ قومی آمدنی کا جو پہلے چپٹر ہے یہی ڈیفینیشنز کا استعمال بار بار ہم پوری بک کے اندر کریں گے تو آج کا لیکچر یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم